حماد اذر یہاں گفتگو کر رہے ہیں فیصلہ کیا ہے اس لیے میں تمام کارکنوں کو لہور کے کارکنوں کو یہ اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ بدھ کے روز عمران خان صاحب اپنے اوپر قاتلانہ حملے کے بعد پہلی مرتبہ ایک سیاسی قوت کا مظاہرہ بھی کریں گے اور انتخابی موہم کا آغاز کریں گے تو تمام کارکن اور تمام اہلیان لہور بدھ کے روز پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی ریلی انشاءاللہ تعالی وٹنس کریں گے اور میں آپ کو آج ہی یہ پیشنگوئی کر کے دیتا ہوں کہ جہاں جہاں سے ہماری ریلی گزرے گی پورا لہور شہر انشاءاللہ تعالی بدھ کے روز اپنے قائد عمران خان کا استقبال کرنے باہر نکلے گا انشاءاللہ عمران خان یہ واضح رہنا چاہیے یہ واضح رہنا چاہیے کہ عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا عمران خان کے دوستوں کو ساتھیوں کو اٹھا کے تشدد کیا گیا عمران خان پر چوہتر جالی مقدمے بنائے گئے عمران خان آج بھی کھڑا ہے عمران خان آج بھی زمان پارک میں موجود ہے عمران خان نے پلیٹلٹس کا بہانہ کر کے عمران خان کسی دوسرے ملک علاج کے لیے فرار نہیں اختیار کی اور یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ آج عمران خان کی غیر موجودگی میں بھی جب جلسے ہوتے ہیں جب جلوس نکلتے ہیں تو وہ عوام کا سمندر اور ایک انقلاب باہر ابر آتا ہے تو ابھی تو لوگوں نے صرف یہ دیکھا تھا کہ جب عمران خان زمانت پر نکلتے تھے تو خود با خود بغیر کسی کال دیئے انقلاب ابر آتا تھا تو اب الحمدللہ ہم کال دے رہے ہیں بقائدہ اہلیان لاہور کو کال دے رہے ہیں کہ بدھ کے روز باہر نکلیں اور بدھ کے روز اس جبر کے نظام کے خلاف باہر نکلیں اور اپنے قائد عمران خان کا استقبال کریں جیسا کہ ان کے استقبال ہونا چاہیے جیسا کہ ان کا شایعہ ناشان استقبال ہونا چاہیے دیکھیں ہم یہاں پہ موجود ہیں ہمارے کارکن یہاں پہ موجود ہیں عمران خان نے کوئی اربوں گھرموں روپے نہیں چوری کیے اس قوم کے یہ جو عمران خان پر کیس بنے ہوئے ہیں یہ سارے جلی کیس ہیں یہ سارے اچھا اور عمران خان کو کیوں نکال کے گسیٹا جاتا ہے عدالتوں میں اور کوٹوں میں بتایا جائے ہمیں اور وہاں پہ سیکیورٹی کیوں ویڈراؤ کی جاتی ہے عمران خان صاحب جب کوٹ میں جاتے ہیں تو سیکیورٹی کیمرہ کیوں بند ہوتے ہیں وہاں سے پولیس کی نفری پیچھے کیوں ہٹا لی جاتی ہے یہ کیا وجہ ہے کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے اور عمران خان نے ایف آئی آر میں ان لوگوں کا ذکر کرنے کی کوشش کی کہ جو لوگ جن کو عمران خان کی جان کا تحفظ کرنا چاہیے وہی دراصل عمران خان کے جان کے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم ڈرنے والے نہیں ہیں ہم گبرانے والے نہیں ہیں انشاءاللہ تعالی انتخابی مہم کا آغاز پہلی ہماری جو انتخابی مہم کی ایکٹیوٹی ہے وہ بدھ کے روز ایک ریلی کی شکل میں ہوگی اور یہ ریلی نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی یہ لہور کی سڑکوں کے اوپر ایک انقلاب کا منظر ہوگی عمران تیرے جان سار ریلی کا وقت ریلی کا روٹ میں ابھی صرف دن بتا رہا ہوں وہ کل انشاءاللہ تعالی میں پریس کانفرنس کر کے ہم سارا ریویل کر دیں گے لیکن کارکنان اپنی تیاری شروع کریں پورے لہور سے جو کارکن ہیں ہمارے چودہ ہلکوں سے انشاءاللہ تعالی وہ نکلیں گے اور یہ ریلی اب کارکنوں تک تے رہی نہیں نا گئی یہ تو اب ایک پورا ایک اہلیان لہور جو ہیں وہ کوئی بچہ کوئی خاتون کوئی بڑا کوئی بزرگ اس دن انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے گھار نہیں بیٹھے گا یہ ریلی علامت بن گئی ہے اس ملکی آزادی کی اور انشاءاللہ تعالی یہ انتخابی مہم بھی جو ہے یہ کوئی عام انتخابی مہم نہیں ہے یہ پاکستان کا حقیقی آزادی کا فیصلہ ہونے جائے امار بھائی یہ بتائے گا کہ وزیر داخلہ رانہ سناللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے عمران خان کو گرفتار کرنا ہوتا تین دن پہلے کر لیتے ہیں آئی جی اسلام بات کہہ رہے ہیں کہ ہم میری ٹیم گرفتار کر کے واپس آگی چل کیا رہا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ رانہ سناللہ صاحب جو ہے نا ان کی باتوں کو اتنا سیریس نہیں لینا چاہیے کیونکہ رانہ سناللہ صاحب اس پوری سترنج کے جو میز ہے نا اس کے اندر سب سے جو چھوٹا پیاد ہے وہ رانہ سناللہ ہے وہ تو کسی اور کی زبان بولتا ہے نا تو اس کو آپ بھول جائیں تو یہ لوگ حواس باختہ ہو چکے ہیں جب سے پی ڈی ایم حکومت جو ہے اس نے الیکشن کا حکم آیا عدالتوں کی طرف سے تو پی ڈی ایم حکومت ایک حیجانی کیفیت میں چلی گئی ہے حواس باختہ ہو چکے ہیں شدید آسابی دباؤ کا یہ شکار ہو چکے ہیں اور ان قریب یہ تیرہ کا تیرہ کا جو ٹولہ ہے چوروں کا یہ آپ کو نظر آئے گا کہ ان کے بیمار ہونے کا وقت ہوا جاتا ہے جس کا علاج صرف باہر سے ان کے لیے ممکن ہوگا لیکن اس مرتبہ ایسے ہونا نہیں ہے کیونکہ اس مرتبہ جس نظام کی طرف ہم جا رہے ہیں اس میں نہ این ارو ملے گا اور قانون کی بالا دستی ہوگی دیکھیں عمران خان صاحب نے ایک بڑی ضروری بات کی کل کے اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ میرے اوپر حملہ ہوا میں معاف کرنے کو تیار ہوں میرے لوگوں پر تشدد کیا گیا میں ان سے بات کروں گا کہ جن لوگوں نے تشدد کیا اور ہمیں ایک ایک شخص کا پتہ لگ دیا ہے جس جس نے تشدد کیا پاکستان میں بات رہتی کوئی نہیں ہے تو ان کو بھی میں کہوں گا کہ انہیں معاف کر دو لیکن جس نے میری غریب عوام کا پیسہ لوٹ ہے اس ان قوتوں کو اس جماعتوں کو ان لوگوں کو معاف کرنے کا اختیار عمران خان کے پاس نہیں ہے اور یہ وہ نظام ہے جس کی طرف ہم جا رہے ہیں اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ان کی اندر پلیٹلٹس ان کے اوپر نیچے ہونا شروع ہو جائیں گے اور یہ انشاءاللہ ریلی والے دنی ان کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ قوم کدھر کھڑی ہے جو قانون اور آئین ہے ہم دیکھیں ہم قانون اور آئین میں یقین رکھتے ہیں آج بھی ہم نے جب ورکلز کو یہاں بلائیا ہم نے کہا پرامن رہنا ہے سب نے ہر حال میں پرامن رہنا ہے دوسری چیز یہ ہماری جماعت کو غیر قانونی اور غیر آئینی طریقوں کے ساتھ دیوار سے لگایا گیا قاتلانہ حملہ ہوا ہمارے لیڈر پر عرشت شریف کو قتل کیا گیا ہمارے لوگوں کو حراسہ کرا کے برو نہ کر کے تشدد کیا گیا ہم نے کیا کیا ہم نے کیا آئین توڑا ہم نے کیا قانون توڑا ہم نے جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا یعنی ہم نے رضا کرانا طور پر اپنے قیادت کو اور اپنے کارکنان کو جیلوں میں ڈالا اس سے بڑا آئین اور قانون کے ساتھ لگاؤ کسی کا کیا ہو سکتا ہے کہ ہم رضا کرانا طور پر اپنے آپ کو پیش کر دیں تو ہم آئین اور قانون نہیں کبھی توڑیں گے ہم آئین اور قانون کے ساتھ رہیں گے لیکن اسی آئین اور قانون کے اندر ایک جمہور کا ذکر کیا گیا ہے کہ فیصلہ آخر کار عوام کرے گی اور ہم ہماری اپیل بھی اس عوام پہ ہے ہمارا اللہ میاں کے بعد بھروسہ بھی اس عوام پہ ہے اور انشاءاللہ تعلیٰ بھد کی ریلی میں آپ اس عوام کا فیصلہ بھی دیکھ لیں گے بہت شکریہ